بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ڈیرس ٹوئنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے ڈیرس ٹوئنٹس فاسٹ ایر کے جو پرنسپل آف کامریس اصول تجارت کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے موسٹ امپورٹنٹ جو لونگ کوئسٹن ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں پانچ لونگ کوئسٹن ہوتے ہیں تین آپ لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں تو اوہرال جو ہے آپ لوگ جو ہیں لونگ کوئسٹن کے طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ لونگ کوئسٹن جو ہیں وہ آپ کی شارٹ کوئسٹن کے طور پر اور لونگ کوئسٹن دونوں کے طور پر جو ہے وہ آ سکتے ہیں مطلب جو شارٹ کوئسٹن ہوتے ہیں تقریبے وہی لونگ کوئسٹن ہوتے ہیں کامریس میں اس میں لونگ کوئسٹن جو ہے ورکس اچینج ہو کے آتے ہیں بہت کم ریپیٹ ہوتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو جو کوئسٹن بتاؤں گا اگر آپ نے یہ اچھی طرح کر لیا تو انشاءاللہ کم از کم تین جو آپ لوگوں نے پانچ میں سے کرنے ہوں گے وہ عرام سے آپ اٹیمٹ کر رہیں گے تو پہلا question ہے شراکتی کاربار کی طریف کریں اس کے فوائد یا خصوصیات اور نقصانات لکھیں describe the partnership business مطلب definition characteristics یا advantages and disadvantages اور یہ جو question بتا رہا ہوں یہ دس ہیں جو کہ most 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 important ہیں اور ان سب کو آپ لوگوں نے لازمی تیار کر کے جانا ہے اس کے بعد ہے مشترکہ سرمیہ کی کمپنی کے فوائد یا خصوصیات لکھیں اور یہ کس طرح قیم کی جا سکتی ہے describe joint strong company how it can be formed write its characteristics یا پھر advantages advantages آ جائیں یا characteristics آ جائیں ایک ہی بات ہوتی ہے اس کے بعد ہے وحد ملکتی کاربار کی طریف کریں اس کی خصوصیات یا اس کے فوائد اور نقصانات لکھیں some time خوبیاں اور خامیاں اس طرح بھی پوچھا جا سکتے لیکن بعد فائدہ اور نقصانات والی ہوتی ہے defense all proprietorship also write its characteristics یا advantages and disadvantages اس کے بعد ہے دفتری مشینوں کی اہمیت اور ان کی اقسام پر نوٹ لکھیں describe the importance and different kind of machines used in offices بہت important یہ long question ہے جن کو آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح جو ہے تیار کر کے جانا ہے اس کے بعد next ہے سنت اور کامریس یا تجارت کی تعریف کریں کامریس کی وزت مضمون اور اس کی اہمیت یا کردار پر روشنی ڈالیں مطلب یہ symptom اس طرح بھی آ جاتا ہے ہے کہ کامریس کے جو پاکستان کی ترقی میں کردار ہے وہ لکھیں یا اس کی اہمیت لکھیں یا اس کا وزت مضمون لکھیں define industry and commerce what is the scope and role یا importance of commerce in the development of پاکستان انجمن امداد باہمی کی تعریف کریں اس کی خصوصیات نقصانات اور اقسام پر تفصیلی نوٹ لکھیں define cooperative society explain its characteristics disadvantages and types بہت important long question یہ بھی کمپنی کی تعریف کریں اس کی خصوصیات اور اقسام اور اس کے خاتمے کے طریقوں پر نوٹ لکھیں define company explain its characteristics steps and methods of vending up the company نیکسٹ ہے اچھے سیلزمن کی تعریف کریں اور اس کے اصاف لکھیں define good salesman describe the qualities of good salesman اس کے بعد ہے پرچوند فروش یا خوردہ فروش ایک ہی بات ہے اور تھوک فروش کی تعریف کریں ان کی خصوصیات یا پھر ان کے فرائز لکھیں sometime یہ اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ پرچوند فروش اور تھوک فروش یا خوردہ فروش اور تھوک فروش میں فارق لکھیں اس کے انگلیش میں آگا define wholesaler اور retailer describe their function یا characteristics sometime wholesaler اور retailer میں ڈیفرنس آ جاتا ہے next ہے private اور public limited company وہ فارق لکھیں bright difference between public limited company and private limited company تو یہ ڈیرسوٹس that's most 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 important جو ہیں long questions ان کو اچھی طرح کیجے گا اگر time ہو تو یہ پانچ less important questions ہیں ان کو ایک دفعہ لازمی پڑھ کے جائے گا پہلا ہے ملکی اور بین القوامی تجارت میں فارق لکھیں write a note on home trade and foreign trade foreign trade میں جو مشکلات آتی ہیں اس کی دستویزات یہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں تھوک فروش کی کارخانہ دار کے لئے خدمات ذہر بحث لیں discuss in detail the services of wholesaler for manufacture مویدہ شراکت میں درج بالعموم شرائط بیان کریں describe common terms and conditions which are written in partnership deed اور اشتیار بازی کی تحریف اور اس کے مختلف طریقے لکھیں different advertisement also explain various methods یہ مطلب اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ آج کے دور میں اشتیار بازی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے چیزوں کے سیل کرنے کے لئے دفتر فرید اور دفتر کارکن کے اصاف لکھیں discuss function of an office and qualities of a good official اس کے علاوہ ذرہ نقل و حمل یا معاصلات والا جو ہے وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے communication والا تو یہ آپ لوگ کے most important اور less important long questions ان کو اچھی طرح کریں shard questions کافیات تک یہی سے ہو جائیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پریکس کر دیجئے گا دوسروں کے ساتھ ویڈیو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ